لا علاج بیماری فائل ایریا سے بچنے کے لیے چار دن کا ہے موقع ضرور خائیں بچاؤ کی دواء سیڈیو سنجے کمار مینہ نے جنپت کے سبھی ناغریکوں سے کی اپیل سوطنطہ سنگرام سینانی ایڈوکیٹ واپور ایمل سی سورگی ناغیندر ناتھ سنگھ کی ایک گیارویں پونٹیتی کے عصر پر شدانجلی صبح کا کیا گیا آئو جن موقع اتیتی ہیدر آباد کے ارد شاستری و راجنیتک وشلشک پر کالا پر بھاکر سہیت آن یہ لوگوں نے ان کے چطروں پر کشپانجلی ارپیت کر دیش دانجلی جنپت میں اتکرشت کاری کرنے والے ویبھوتیوں کو کیا گیا سممانے بھارت سیوہ آشرم سنگ کے موقع سچی سوامی وشواتوانند مہاراج گورکپور پہنچے کا موقع منتری یوگی آدیتنات کا بھارت سیوہ شرم سے گہرا ناتا پردیش میں کر رہے ہیں اچھا کاریہ کر رہے ہیں وکاس موسم میں واقعی انوساط جنپت میں ابھی دو دنوں تک ہوگی بارش زلہ آبدہ وششہ گوتنگوپتہ نے دی جان کاری چطرگوت مہلا سبح دوارہ کجری کاریکرم کا کیا گیا ایوجن نو نرواچی سنیوجی کا ریتا شروہستو کا ہوا سممان سنستہ کو آگے بڑھانے کا لیا سنکل کینٹ پلیس دوارہ گینگ بنا کر لوٹ نکبزنی اور رنگداری کا اپراد کاریت کرنے والے گروہ کے چار اپرادیوں کے ورث گنگیشٹر ایٹ کے تحت کی گئی کاروائی سیو کینٹ یوگین سنگھ نے دی جان کاری ہرپور بودھٹ تھانا کی پلیس ٹیم دوارہ گینگ بنا کر اپرہنڈ لوٹ رکیتی اور ان اپراد کرنے والے پانچ اپرادیوں کو لوٹیرہ گینگ ڈی میں کیا گیا سوچی بد ایس پی ساؤت ارون کمار سنگھ نے دی جان کاری پولیس ادیچک اپراد اندو پرباہ سنگھ کے دہشتہ میں ایس جے پیو اور ای ایچ ٹیو کی کی گئی ماسک سمیچھا بیٹھک ایک یود نشے کے ویرود ابھیان 363-366 کے اپرادوں پر انکوش لگانے کے سمبت میں کی گئی چرچہ دیئے اوشک دشادل اپراد اور اپرادیوں کے اوپر کیے جارہے پرباہوی کاروائی کے تحت شکروار کو کینٹ پولیس دوارہ گینگ بنا کر لوٹ نکبزنی اور رنگداری کا اپراد کاریت کرنے والے گروہ کے چار اپرادیوں کے ویرود گنگیشٹر ایٹ کے تحت کاروائی کی گئے اس سمبت میں سیو کینٹ یوگین سنگھ نے بتایا کہ گینگ سرگنا رام بھروسے تیواری پتر شیو دھاری تیواری سہیت گروہ کے تین انیس سدس سہے ابھیوکتوں کے ویرود گنگیشٹر ایٹ کے تحت کاروائی کیا گیا ہے ان کے دوارہ اپراد سے ارجیت کی گئی سمپتی گوچن ہیت کیا جا رہا ہے جس کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس سمجھ میں گورکپونی سوانداتا سے بات کرتے ہوئے سیو کینٹ یوگین سنگھ نے کہا جنپت گورکپونی سنگذت اپراد اور اپرادیوں کو دلک چلایا جا رہا ہے ابھیہان کے کرم نے تھانا کینٹ پر لینڈیشٹر ایٹ کے تحت مقدمارہ سمجھا 639 بٹے 23 قائم کیا گیا ہے اس میں بھروشے تیواری جو کی اس گینگ کا لیڈر ہے جو کی تھانا برہار جنپت دیوریہ کا رہنے والا ہے اس کے ساتھ ہی سورٹ پٹے تھانا پتوالی جنپت دیوریہ کا رہنے والا ہے چنجمکوار کسرہا نیوازی رام پولا جنپت کشی نگر وانیتا سنگھ تھانالار جنپت دیوریہ کے بیرود دمیو پنجی کرت کیا گیا ہے ان لوگوں کے دوارہ لوٹ رنگداری و نکم جنی کی گھٹنائیں کاریت کی گئی ہیں ان لوگوں کے دوارہ جو عوید دھن سے سمپتی ارجیت کی گئی ہے اس کا چندھنکر کیا جا رہا ہے سیگری ان کے بھروش چودہ ایتی کاروائی عمل میں لائے گئے ریزور پولیس لائن اسثیت وائٹ ہاؤس سباگار میں پولیس ادھیچک اپراد اندو پرباز سنگھ کے ادھیشتہ میں ایس جے پیو اور اے ایچ ٹیو کی ماسیق سمیچھا بیٹھک سمپن ہوئی سمیچھا بیٹھک میں مخروف سے ایک یودن نشے کے ورود ابھیان تین سو ترسٹھ تین سو چھانچھٹھ کے اپرادوں پر انکوش لگانے کے لیے چرچہ کی گئی اور ایوشک دشانی اردیش دیا گیا اس دوران بال ویوہ کے سمبند میں چرچہ کیا گیا اور سمست ادھکاری اور کرمچاریوں گھڑوں نے بال ویوہ کے روک دھام کے لیے شپت لیا بیٹھک میں پرمک روپ سے کلیانڈ سمیتی کے ادھیش وندنا سنگھ اے ایش ٹی تھانہ کے اپنی رچھک سنیل کمار گپتہ اور سمست تھانوں کے بال کلیانڈ ادھکاری و پرباری موجود رہے کہ نے میریسٹا آمل بھی ہوگی اسے کو تو ہوش کرنے گی Бہا ہم بھی ہوگی نڈیارات ہے ہے اس کیلئے تو آپ اس کو کرتا ہے ہاں تو میں دوست رکھا جو ہے اس کیلئے اور آج سوشی کر دیں اس مقدمی کے بارے میں اور اس سے سمجھے سوشی کر دیں بارے میں تو آپ کو کار دخا کر دیں بارے میں اٹھائے ہے اور تو تم کو یہ رکھتا ہو کار کاؤنسلیور سکے جب بچہ شید الوچی آئے گا تو اس میں اس کی اور اس کے پرprovار کی پیosی کاؤنسلیور سنسلیور ہوں گا اور اس کی نکادی تعلقا ہوں گا یہ 5 مزد پانچائیت موسیقی 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 اپراد اندو پروہ سنگھ نے کہا اس کا انپاران کرانے کے سامنے میں چارچہ کی گئی ساتھی ساتھ اسکولوں میں بچوں کو دہا 336 اور 376 اور انمالیہ سامنڈی اپرادوں کے سامنڈ میں جاغل کرنے پر چارچہ کی گئی کہ کس ساتھ سے ان کو جاغل کیا جائے ساتھی ساتھ جو ہماری بچے ریسکیو ہوتے ہیں لیبر ریسکیو ابھیان کے داران انہیں کس ساتھ سے جو ہماری سنٹر گورنمنٹ اور سٹیل گورنمنٹ کی جو اسکیم سنگ میں کس ساتھ سے ہم لوگ ان کو کنیٹ کر سکتے ہیں اس کا جو یو جہاں چلیں ان کا لاپکس پتاس ان کو بے سکتے ہیں ان سوید بشے پر چرچہ ہوئی ہے اور ہم لوگ اس درشاہ میں بچوں کو بالشرم سے مکت کرنے بالویباہ سے مکت کرنے اور بالتسکری اس کو بھی روکنے کے سامنڈ میں چرچہ ہوئی اور سبھی دپارٹمنٹس اس میں سامنیت روپ سے اسے پریاز کر رہے ہیں اور اس میں اچھے رزت دینے کو مل رہا ہے بالویباہ کو روکنے کے لئے مارو سنسل کی طرف سے ایک سامنڈ دلائی گئی ہے کہ لوگ بالویباہ میں پہلے تو بالویباہ میں سامنیت نہیں ہوں گے اگر کہیں بھی بالویباہ کے سوچنے ملتی ہے تو اس کے سامنڈ میں پرنٹ پلیس کو سوچنے دیں گے تو اس میں تکرابہ کی جائے سکے سنگٹیت اپراد پر انکوش لگانے اپرادیوں کے گریفتاری کے لئے چلائے جارے ابھیان کے کرم میں ہرپور بودھر تھانا کی پولیس ٹیم دورہ گینگ بنا کر اپرادیوں کو لوٹے رکھتی اور ان اپراد کرنے والے پانچ اپرادیوں کو لوٹے رکھ گینگ ڈی میں سوچی بدھ کیا گیا اس سامنڈ میں اس پی ساؤت ارون کمار سنگھ نے بتایا کہ ورش پلیس ادیچک کے نیڈیشن میں اپراد اور اپرادیوں پر نیرودہاتمک کارواہی کی جارہی ہے ساتھ ہی مقدمیں پروہوی پیروی کرتے ہوئے سزا بھی کرایا جارہا ہے سامنڈ میں گورپونی سوانداتا سے بات کرتے ہوئے ارون کمار سنگھ نے کہا بگر دنوں تھانا چیتر ہرپور میں ایک بھٹھے کے چوکیدار کو مندک بنا کر کے وہاں سے ایک ٹریکٹر ٹرالی لوٹ لی گئے تھے اور چوکیدار کو امبیٹکر نگر جنپکی شیمہ میں لے جا کر کے اتار دیا گیا تھا اس گئن کا پردہ فاس ہوا اور پتا چلا کہ سیوان سنگھ نام کا ایک لٹیرہ اس گئن کو سنچالیت کرتا ہے لوٹ کے اس مقدمے میں ویویچنا سے ڈکیتی کا ابراد پایا گیا اور اس گھٹنا میں سامن سبھی پانچ اگرکتوں کے ورد ہاروپتر ماننی نیالے پریشت کیا گیا کٹھول نیروت آتما کاریوہی کی انترگر بریشتری صدیتشک ایوان جیلا دکاری مہود ایدوائے سے گئن چارڈ اور بودھت کرا کر کے اس گئن کے ورد گئنگیشتر ایک میں ابیوپ پانچکرت کیا ان پہ نیرانتر نیرانی اور پرہاوی انکس لگانے کہیں گے بریشتری صدیتشک گورپوردوارا اس گئن کا پانچکرن ڈی سکتائیس چترگوتو مہلہ سبھا دوارا کجری کرکرم کا ایوجین کیا گیا جس کے سمد میں چترگوتو مہلہ سبھا کی سنیو جی کا ریتا شروازتو نے بتایا کہ اس سامن کا پویتر مہینہ چل رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کجری پر کرکرم ایوجیت ہوا ہے جس میں چترگوتو مہلہ سبھا کی سبھی مہلہ یہاں پر آ کر کجری گا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہر سال مہلہ سمیتیا کا چناہ ہوتا ہے جس میں ششیو امیردلہ سنیو جی کا تھیں جس کا کارکال ختم ہو گیا ہے اور میں نے سنیو جی کا روک میں کاربار گھڑ کیا ہے اور ہم نے شپت لیا ہے کہ آگے اس سنستہ کو اور آگے پڑھاؤں گے اس سمجھ میں گوروپنی سے بات کرتے ہوئے چترگوپت مہلہ سبھا کی سنیو جی کا ریتا اشیرواستو نے کہا آج ایک تو سامن کا مہینہ ہے تو کجری کا ہے اور دوسرے ہر سنستہ میں کارکال ادھاکش منتری کا ختم ہوتا ہے تو ہماری جو پرانی مہلہ سمیتی کی سنیو جی کا اصلاح سنیو جی کا تھیں ششی جی اور مردلہ جی ان کا کارکالہ سماپت ہوا ہے اور آج میں نے کاربار گرہڑ کیا ہے میں نے اور مدھر لتا جی نے تو مہلہ سمیتی کو اب نئے سیرے سے نئے کارکرموں کے ساتھ نئے ارجا کے ساتھ نئے اولاس کے ساتھ چلانے کے لیے ہم لوگوں کے کنڈے پر یہ دائت تو آیا ہے تو آج ہم لوگ اس طرح کا کارکرم سامن کی مہینے میں آیچت کر رہے ہیں میں ریتا شباستو سماج کے کلیاد کے لیے جڑی ہوں بہت ساری ساماجک سنستہوں کے ساتھ ہوں اور یہ جن کلیاد کا کارکرتی سیڈیو سنجے کمار مینہ نے کہا فائلیریا موقت جنپد بنانے کے لیے سبھی کو دوا کھانا چاہیے سبھی کو سال میں کم سے کم پانچ بار دوا کا سیون کرنا چاہیے خود کا پاؤں ہاتھی جیسا ہونے سے بچانے اور ہیڈروسل انکوش میں سوجن سے بچنے کے لیے بس ایک اپائے ہے دوا کھا لیجے اور اس کے لیے صرف چار دن شیش بچے ہیں مچھر کے کٹنے سے ہونے والی فائلیریا نا علاج اور گمبیر بیماری ہے کسی کو ہو جائے تو جیون بر ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس لیے جو لوگ رہ گئے ہیں 28 اگس تک دوا ضرور کھا لیں آشا آپ کے گھر پہنچے اور اس وقت آپ کی ملاقات نہ ہو تو بعد میں ان سے سمپرک کر دوا ضرور کھائیں یہ آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ دو ورش سے اوپر کے سبھی لوگ دوا کا سیون کر سکتے ہیں کیول گروتی میلہ ہی دوا نہیں کھا سکتی ہیں راشتی فائلیریا انمونل ابھیان کے تحت دس اگس سے سرو جن دوا سیون کیرکرم ایم ڈی اے چل رہا ہے آشا کر کرتا گھر گھر جا کر فائلیریا سے بچاؤ کی دوا کھلا رہے ہیں یہ دوا پوری تیرے سلکشی طور کارگر ہے دو سال سے چھوٹے بچوں گروتی اور گمبیر روح سے بیمار کو چھوڑ کر سبھی کو یہ دوا ضرور کھانی چاہیے اس سمدھ میں گروت پونی سے بات کرتے ہوئے سیڈیو سنجے کمار مینہ نے کہا دیکھئے فائلیریا مکت جنپت بنانے کے لئے سبھی لوگوں سے یہی اپیل رہے گی کہ فائلیریا کی جو دوای ہے وہ سال میں ایک ہی بار کھانی ہوتی ہے اور اگر لگاتا ہے آپ پانچ سالوں تک اس کو کھائیں گے سال میں ایک بار تو آپ کو پورے اپنے جیون کال میں کبھی بھی فائلیریا سے سمدھے جو بیماریاں کبھی نہیں ہوگی جس میں مرکی طور سے جو ہاتھی پاؤں جس کو ان لوگ کہتے ہیں جس میں پرمننٹ انٹیسیبلیٹی ہو جاتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے ایک لائی علاج بیماری ہے تو ہماری آشا ہے آنگنواری این ایم گھر گھر جا کر یہ فائلیریا کی دوای کھلا رہی ہے تو سبھی لوگ جو آپ کے سواست کرنی ہیں جب وہ آپ کے گھر پریوار کے ساتھ آتے ہیں تو وہ جو دوای دیتے ہیں جس پرکار سے وہ بتاتے ہیں اس پرکار سے اس دوای کا سیون کریں اور یہ دوا پوری طریقے سے سرکشت ہے کہ اس میں کوئی کوئی بھی ایشو نہیں ہے میں نے سوایم اس دوای کا سیون کیا ہے اور دو ورڈ سے اوپر کے سبھی لوگ اس دوای کا سیون کر سکتے ہیں کیول جو ہماری پیگنٹ لیڈیز ہیں یا جو بہت سیریز ڈیجیز سے گرسیت ہیں جیسے ہارڈ ڈیجیز ہے یا کیمسر ہے ان لوگوں کو اس دوای کا سیون نہیں کرنا ہے جنپد میں ابھی موسم ویبھا کے انصار دو دنوں تک باریش ہوگی جس کے سمدھ میں زلہ آبدہ ویشش گوتن گفتہ نے بتایا کہ موسم ویبھا کے انصار پچیس اگست وچھپیس اگست کو باریش ہونے کی سمحابنہ ویقت کی گئی ہے اس کے بعد ہی مانسون کیلئر ہوگا لیکن ابھی جنپد میں کہیں تیز ہوا کہیں ہلکی باریش ہوگی انہوں نے بتایا کہ ابھی تک کہیں سے بھی کوئی گھٹنا کی سوچنا پراب نہیں ہوئی ہے لیکن سب ہی تحصیلوں کو نردیشت کیا گیا ہے کہ وہ تتکال سوچنا جس سے راج آبدہ موشن ندھی کے تحت ساہتہ پردان کیا جا سکے اس سمجھ میں گوراکنی سے بات کرتے ہوئے آبدہ ویششگ گوتم گفتہ نے کہا دیکھیں انڈین میٹرولوجگل ڈپارٹمنٹ سے جو سوچنا پرابت ہوئی ہے اس کے انصار آج پچیس اگست کو اور چھبیس اگست کو جنپد میں بارش کی سمبھاؤنائیں ویکت کی گئی ہیں اور یہ سمبھاؤت ہے کہ اس کے بعد مانسو تھوڑا کلیر ہو بارش نہ ہو لیکن ابھی جو آج اور کل تک جو اپڈیٹ سوچنا ہے اس کے انصار ابھی جنپد میں بارش ہو کھی کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہیں ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے نہیں ابھی تک تو کہیں کوئی اپری اگٹنا کے سوچنا کاری مہدے دوران نردشت کیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی زخواں پر آتی فرشتی یا آری وارش کے کارن کہیں کوئی چھتی ہوئی ہے تو اس کی تتکہ سوچنا دے اور راج آبدہ موچک نیتی گائیڈلائن کو انصار جو بھی انمان انگرہ اہتیو ساہت آئے ہیں وہ اپلٹ کرائے جائیں بھارت سیوہ آشرم سنگ کے موکھ سچیو سوامی وشوات مانند مہاراج گورکپور پہنچے اس دوران انہوں نے گورکپور بھارت سیوہ آشرم کے سبی سنتوں سے ملاقات کی جس کے سمجھ بھارت سیوہ آشرم کے موکھ سچیو سوامی وشوات مانند مہاراج نے بتایا کہ موکھ منتری یوگی آدیتنات کا بھارت سیوہ آشرم سے گہران آتا ہے وہ ہر سال یہاں آتے ہیں سنستہ کے سنیال اس وقتی بھون کے نرمان کے لئے ان کو بتائی دیتا ہوں انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ برحملین مہند آویدنات بھی آتے تھے ہیمانچل میں بھو اسکلن ہوا تھا وہاں پر بھارت سیوہ وشوات مانند لوگوں نے پہنچ کر مدد کیا تھا موکھ منتری یوگی آدیتنات بہت اچھا کاری کر رہے ہیں اس اثر پر سوامی آتما نند سوامی ویرانند بنیانند رنجیت گنیش گویل اپستیت رہے اس سمجھ میں گورپونی سے بات کرتے ہوئے بھارت سے وشرم کے موکھ سچی سوامی وشوات وانند مہاراج نے کہا اس کو روکنے کے لئے سائی پر مانند مہاراج نے ہر ٹیٹ خیترم اپنا آسرم بڑھایا اور وہاں لوگوں سے ابھی بھی سب جگہ گیا بناراس بندابان سب جگہ ہے ہم لوگ وہاں فائٹ کر رہے ہیں کہ کسی کو چٹنگ نہ کیا جائے کہ ٹورچر نہ کیا جائے ایسا رائے جن سے اور جن سے پہتا ہے کہ وہ کم پاتے آسرم سنگ یہ دیکھے کہاں ابھی دو مہینہ پہلے وہاں جو یہ جائے نہ ہمہ چل ہمہ چل میں جو کم پہ ہمہ چل میں جو یہ گیا بھوسکران بھوسکران اس میں ہم لوگ کام کی ہیں ہم لوگ وہاں سے ہم حال کے اثر نہیں ہے لیکن ہم لوگ جمعو شاہ کر کے بھوسکران کبھی کسی میچویل آپدا آتی ہے تو بھارت سنگ ہو جاتا ہے ہم چک بھوسکران آگمن ہوگا ہاں یہاں پہ کسنا بھکاس ہوگا ہے بھارت بھوسکران کرنے آج آگمن ہوگا یہاں پہ خاطی چیز پر لاؤ دیتے ہوگا سوامی جی بھوسک کر رہے ہیں یہاں کہ ستھانی لوگ کچھ اور کچھ کیا جائے جوڑا جائے ان سے سوامی پرمان مہل آدر سے ان کو انسپائر کیا جائے سوامی پرسج کر رہے ہیں یوگی آدھر جی بھار ہمیں ساتھ رسی جو آدھر جی ہمیں بہت پریم ہے اور بھابا کمیر ناجی سے ستھانتا سنگرام سینانی ایڈوکیٹ پور ایمیل سی سورگی ناجی رنات سنگ کے گیارومی پورتیتی کے اوسر پر ایک نیجی حال میں شردانجلی سواگ آئیو جن کیا گیا اس دوران مکش تیتی کے روک میں پہنچے حیدر آباد کے اردشاستری ایو مراجنی تک ویشلشک پر کالا پروہ کر نے ان کے چتروں پر پش پانجلی ارپیت کر شردانجل دی وہیں ریکارڈنگ نیو انڈیا کے دورہ جن پد میں اتکرشت کاری کرنے والے ویبھوتیوں کو اس ویشتی چن و انگ بسر س سم مانت کیا گیا اس اوسف ایرکرم کے ادھیج پروفیسر ڈاکٹر رمیش دی چھت نے کہا کہ یہ ایسے مہان ویبھوتی ہیں جو کہ اپنے کاریوں کا نیروحن پوری امانداری سے کرتے ہیں جس میں اخبار باتنے والے کھیل جگت سے جڑے اولمپک میں میڈل پانے والی اور سواست سے جگت سے جڑی ہوئی اپنے کرتبیوں اور امانداری پوروک نیروحن کرنے والے لوگوں کو سممانیت کیا گیا ہے کیونکہ سورگی ناغیندر نات سنگھ ہمیشہ لوگوں کا سممان کرتے تھے اور لوگوں سے ملجول کر رہتے تھے دیش کی آزادی میں ان کا ایک مہت پور یوگدان تھا جن کی یاد میں یہ کرکرم ہو رہا ہے ان کو ہم شت شت نمن کرتے ہیں اس عصر پر سپا کے پور زلا دج نگینہ پر ساد سانی رمیش سنگھ پور بلاگ پر مخ ایشور چند جیسوال پارشت بشو جید ترپاٹی سہیت آنی لوگ موجود رہے ترپاٹی